ہم پبلک کے اعلیٰ امید ہے کہ تمام دوست بھائی خیرے سے ہوں گے تو میری ویڈیو بھائی جس نے سٹارٹ کیا دیکھنی بھائی جس نے دیکھنی سٹارٹ کیا بھی پیار ہے آپ لوگ اس گزارشے کے شیئر کر دو اور سکسرائب بغیرہ کر دو تو آج میں آیا ہوں قبرستان میں تو آپ لوگوں کو بتاؤں گا بھارش کے بعد چھو قبرستان کا منظر ہوتا ہے وہ کیسے ہوتا ہے تو آپ لوگ لازمی چکل لگا لیا کرو بھارش کے بعد دیکھ لیا کرو یار کونسی قبر خراب ہے کونسی قبر صحیح ہے ٹھیک ہے وہ آپ اس کو چیک کر لیا کرو یہ دیکھ رہو آپ ٹھیک ہے تو آپ چکل وغیرہ لگاتے ہیں حال وغیرہ دیکھتے ہیں بھائی خرصان کی کیا صورت حال ہے تو کیونکہ بھائی پارش ہوتی ہے پانی بہت زیادہ چلا جاتا ہے قبروں میں جس کی وجہ سے جنسان بہت زیادہ مست ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو قبریں بہت جاتی ہیں اکثر یہاں پر ایک قبر ہے ٹھیک ہے یہ دیکھو ٹھیک ہو گیا یہاں سے بہت زیادہ پانی جا رہا ہے یہ اگر دو سے وغیرہ کوئی ہے میرے ساتھ تو بھئی وہ آج ہیں تو یہ دیکھو یہ والی قبر میں سے یہ بھی بیٹھ گئی ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کا حالت بہت زیادہ ہو اس میں پانی بہت زیادہ جا رہا ہے جس کی وجہ سے نقصان ہے بھئی نقصان کیا ہوتا ہے کہ بھئی آپ کا لوگوں کے عزیز آباب یہاں پہ دفن ہوتے ہیں پانی جاتا ہے تو ساتھ دوسری قبر بھی خراب ہونا شروع ہوتی ہے اس کے بعد مزید چکتے ہیں یہ آگے یار لازمی چکر لگا لیا کرو بارش جیسی ختم ہوتی ہے نا تو چکر وغیرہ لگا لیا کرو بھئی کونسی ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ یار آپ لوگوں کو بتا دیں کہ بھئی چکر لگانا قبرستان میں بھارشوں کے بعد میں کچھ مٹی ہوتی ہے تازی کبر جو بنی ہوتی ہے اس کے بعد جو سنا بڑا مسئلہ بغیرہ ہو جاتا ہے دیکھو آپ یہ بھی کچھ کبر ہے اس میں پانی جا سکتا ہے اور یہ بیٹھ سکتی ہے اس کی وجہ سے کیونکہ اندر سارے سارے خالی ہوتی ہیں تو مرنسان ہوتا ہے یہ دیکھو دیکھو یہ کبر ہے یہ بھی بیٹھی ہوئے ساری بلکل ہوتی ہے ابھی ان کا کوئی ولی وارث بھی نہیں ہے ٹھیک ہے جو ان کی دیکھشک کرے وہ ہم انہیں اور آپ نے ہی کرنی ہے ساری ٹھیک ہو گیا اس تو باز یہ دیکھیں نہیں کبریں بنی ہوئے کافی ساری تو یار گزارش ہوتی ہے چھوٹی سی ویڈیو بنانے کا میسیج ہے یہ ہوتا ہے کہ یار بس کبستان میں چکر لگا لیا کر وہ آ کے اپنے عزیزوں کی کبروں پر اور لازمی جو سنا آ کر چیک کر جائے کریں ہیں کہ وہ یہاں پر جو سنا کبریں جو بیٹھی میاں خراب ہیں ان کو آپ لوگ صحیح کر سکو یا کسی مدد سے کروا سکو تو سواب کا کام ہے یار یہ دیکھیں یہ تازی کبریں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا جی یہ جگہ آپ دیکھ رو ساری یہ ساری تازی ہے مٹھی بیٹھ جاتی ہے مٹھی بیٹھنے کی وجہ سے جو سنا باس ہو پانی جلا جاتا ہے پانی کا پریشر اکثر زیادہ زیادہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے کبریں ٹور پھور کا شکار بھی ہو جاتی ہیں اور ان کا یہ بھی ہوتا ہے کہ بھئی بیٹھ جاتی ہیں انہیں پانی چلا جاتا ہے وہ دوسری بارے کبروں ساتھ خراب کرتی ہیں اور اس طرح کرتے کرتے مزید زیادہ ہو جاتی ہے یہ پانی دیکھیں چو کھڑا ہے یہاں پر یہ بھی بڑا نقصان ہے اس چیز کا انتظامیہ وغیرہ تو یہاں پر کوئی بھی نہیں ہے فیلال اپنی مدد آپ کے تحتی ہے تو بس یار بھئی یہی گزارش ہوتی ہے کہ بھئی آج آیا کرو بری جیسے ختم ہو چکر وغیرہ لگا لیا کرو تاکہ نقصان ہونے سے بچا جا سکے یہ چینل کو لازمی سکرک کر دینا اور شیئر لازمی کر دینا تو اس وقت کی نیوز سے وڈیو کو لازمی شیئر کر دو کوئی بھی پاکستان ہے تو اللہ حافظ چلتے ہیں جی